ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کیا کہتے ہیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے گھر میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی بھی حالات پڑھے جاتے ہیں حیات السحابہ کی تعلیم بھی ہوتی ہے اور اولیاء اکرام کے بھی حالات پڑھے جاتے ہیں اس کی بھی کتاب موجود ہے اب انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں تین دفعہ یہ پوچھا کہ آپ صحابہ کی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہیں یا مختبع تابین کی طرح تو انہوں نے تین دفعہ یہ جواب دیا کہ صحابہ کی طرح اب ان کا سوال یہ ہے کہ ایک عورت صحابہ کی طرح بھی زندگی کیا گزار سکتی ہے یا اس کو صحابیہ کی طرح زندگی گزارنی چاہیے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ اچھا ہوا آپ نے سوال جو ایکسپیرین کیا حاضرین کو بھی اطلاع ہو گئی کہ کیا سوال کیا جا رہا ہے بڑا خوبصورت سوال ہے اور یہ تو سب سے پہلے تو آپ حضرات کے گھر کے جو ہے وہ اونچے حالات کا اشارہ ہے کہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ اولیاء کاملین کے تذکرے ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تذکرے ہوتے ہیں اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے احوال کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا خوبصورت خواب دیکھا ہے اور جو سوال آپ نے کیا بہت خوبصورت ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے مراد اثر میں صحابیہی کی زندگیاں مراد ہیں کیونکہ آپ عورت ہیں اس لئے کہ مطلقت و مردوں کا سیغہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ صحابہ جیسے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا تبا تابین جیسی تو مراد ایک عورت سے جب سوال کیا جائے تو اس سے مراد ہی ہوتا ہے کہ آپ صحابیات والی زندگی گزارنا چاہتی ہیں یا تبا تابین میں سے جو عورتیں تبا تابین ان والی زندگی گزارنا چاہتی ہیں لیکن صحابہ چونکہ یہ تو ایک اصول ہے شریعت کا کہ مذکر سیغے سے اب قرآن کریم میں نمازوں کا حکم جیسے مذکر سیغے سے مردوں کو دیا گیا وعقی مصالات وعات الزکاة لیکن عورتیں اس کے زمن میں شامل ہیں اسی طریقے سے یہاں جو اللہ تبارک وطح آپ سے پوچھا تو اس سے صحابہ کے زمن میں صحابیات بھی شامل ہیں اور آپ چونکہ ایک عورت ہیں لیکن آپ کی زندگی ظاہر ہے کہ وہاں صحابیات سے منسلک ہوگی تو صحابیات نے جس نویت کی زندگی گزاری تو آپ اسی طرح کی زندگی جو ہے وہ گزارنے کا جو ہے ارادہ ظاہر کر رہی ہیں اور اللہ تبارک وطح آپ کو وہی نسبت باطنی عطا فرما دیں گے اور ظاہر ہے ان کی زندگی گزارے سے مرادی ہے کہ صحاب اکرام کی نسبت آپ کو نصیب ہو جائے گی اور اس نسبت کے تحت آپ انشاءاللہ دین اور عبادت میں ترقی کریں گے بہت شکریہ